اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت دو تہائی شب یا آدھی یا کم سے کم ایک تہائی شب یا اللہ کے لئے وہ یا کہ شروع میں قیاب اللہ لیے تھا اب قیام کیا ہوگا رمضان کا رمضان مبارک کی راتوں میں نسخ یا دو تہائی یا ایک تہائی رضاعت قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے جاگا جائے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کرتا ہے یہ ہے قیاب اللہ لیکن اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہوا میں نے بیان کر دیا قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا فرض ہو جاتا تو یہ تکلیف مالہ یتاق بہت سے لوگوں کے لیے محنت خیشن کیلئے گی تو محنت منظوری کرنے والے ہیں اب وہ روضہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے کوئی بچارہ کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے اس حال میں روضہ رکھتے ہیں جنہیں ہمت دیتا ہے توفید دیتا ہے یا کوئی ایٹے دھو رہا ہے روضہ یہ روضہ ہی بہت بڑی بات ہے اب آپ رات کو چاہیں کہ وہ رات میں کھڑا بھی رہے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہے قرآن میں نہیں آیا فرنہ فرض ہو جاتا اب نوٹ کیجئے ترابی کا جن عظام آج ہمارے ہاں ہے پوری دنیا میں یہ دورِ نموی میں نہیں تھا یہ دورِ صدیقی حضرتِ عبو بگلِ صدیق کے دورِ خلافت میں ملے بلکہ بات کوئی تھی جیسے کہ تحجد ہوتی ہے انفرادی طور پر اپنے طور پر لوگ جاتے تھے دو تہائی رات جاتے تھے ایک تہائی رات جاتے تھے آدھی رات جاتے تھے قرآن پڑھ سیتے صرف ایسا ہوا ہے کہ تین دن آپ نے ایک موقع پر ایک برطبہ تین دن نماز باجمات کرائی ہے تحجد کی تمزان پر لیکن وہ تحجد کے وقت تشا کے ساتھ نہیں تحجد اور اس میں آکھ رکتیں ہی پڑھیں یہ جو آپ عام طور پر تحجد میں بڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ تحجد ہی پڑھائی آپ نے قیام اللہ نہیں پڑھائی یہ قیام اللہ تراوی کا لذہ اپنے ذہن سے ابھی نکال دیجئے ابھی میں بتاؤں گا تراوی کہاں سے آئی کیسے آئی کیوں آئی اور اس کی کیا حکمت لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا تین دن صرف تو آپ نے نماز بازمات پڑھائی ہے چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے دیں کہ آپ برامد ہوں اپنے مجھرے سے کچھ خگارتے بھی رہے کہ شاہد آمد میں بھی یہ تو ہمارے آواز دیں اس طرح سے آپ جاگ جائیں آپ برامد نہیں اگر اس صبح کو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھا ہوں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائیں گے وہی حکمت قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا اور یہ بہت سے روگوں کے لئے ناقابلِ بردہ حضور میں مسلسل پڑھا ہی یہ نماز تو فرض ہو جاتی وہی جو رعفت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے وہی حضور کے قلبِ ببارک میں ہے عکومت کے لئے تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرض میں اس لئے نہیں پڑھائی باجبات نماز مسلسل کہ یہ فرض نہ ہو جائیں اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معامدہ ہے اس میں حضرتِ حضور کے زمانے میں نہیں تھا باجبات کوئی سوائے تین دن کے اور وہ بھی کہجد کے بہت عشاء کی نماز کے ساتھ میں حضرتِ ابو بکرِ صدی کے زمانے میں بھی نہیں تھا حضرتِ عمر کا اشتحاد روائی ہے رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک تفعہ گشت کرنے کے بعد مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں اس لیے کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ تو ممکن ہے لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا قرآنِ مجید کیسے پڑھے برای یاد تو نہیں اور آپ کو معلوم ہے ایسے چھپے ہوئے قرآن بھی اس وقت محبوب نہیں تھے ہندہ خاغذ کے اوپر آلہ جل کے ساتھ تو اب یہی تھا کہ کچھ ایک حافظ آپ یہاں کھڑے ہیں وہاں ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کہہ سن رہے ہیں کوئی کسی اوپ مونے میں تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کی پیچھے جبا کر دیا جاتے ہیں لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اب بیس رکعت نماز عشاء کے فوراں بعد اس میں جاگنے کا معاملہ وہ نہ آئے دو تہائی رات جاگنا ایک تہائی رات جاگنا نہیں عشاء کے رات بیس رکعت عشاء کے بعد زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا اس سے بھی کم لگتا ہے پچاس بیلت چالیس بیلت یہ تو ہر شخص مرداش کر سکتا تو گویا کہ اصول کیا ہوا کہ اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہیں کی جا سکتے تو اسے بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے کچھ جو بھی حاصل ہو سکتا وہ لے لینا چاہیے اس حکمت کے تحت حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے ورنہ اصلا سیام اور تھیام یہ جل کوئی متوازی دونوں چیزیں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حضور نے فرمایا منسامہ رمضان ایمانا میٹھنی سامن اوپرانہ باتتت اس نے رمضان